بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مون ٹی وی کی جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں کچھے آم کی چٹنی بنا رہی ہوں یہ میرے پاس دو راو مینگو ہیں ان کی میں چٹنی بنا لوں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں ان مینگو کو چھیل لوں گی کچھے آموں کو کچھے آم میں نے اچھی طرح چھیل لی ہے اب اس کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لوں گی میرے پاس دو کچھے آم تھے ان کو میں نے کٹ کر اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا کٹ کر اب میں بتاتی ہوں کہ یہ اس کی چٹنی کس طرح بنے گی ایک پین لے لیا میں نے اس میں ون کپ شگر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچیں یہ اس میں ڈال دی اور یہ میرے پاس جو باریک کٹے ہوئے کچھے آم ہیں ان کو بھی اس میں ڈال دیں ایک کپ چینی ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچ پورڈر میں نے اس میں ڈال دیا اور دو کچھے آم باریک کٹے ہوئے وہ بھی ڈال دی ہے اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں ابھی میں نے اسے چولے پہ نہیں رکھا پہلے اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی چینی نمک اور لال مرچ کو میں نے اس میں کچھے آم کے باریک باریک جو کٹے تھے ٹکڑے ان میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اسے میں لو فلیم پر بلکل لو فلیم ہے یہ دیکھیں بلکل لو فلیم ہے اس پر میں نے یہ پکنے رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں چلاتی تھوڑی تھوڑی دیر بار چلاتی رہوں گے اتنی دیر پکاؤں گے کہ چینی کا شیرہ بن جائے گا اور اس کے اندر یہ جو کچھے آم ہیں ان میں شائننگ آنے لگے گی اتنی دیر میں پکاؤں گے اب چینی اچھی طرح گھل گئی ہے اس میں میں ون فور کپ پانی ڈال دوں گی ون فور کپ پانی ڈال دیا اور میڈیم آگ کر دوں گی میڈیم آگ پر اسے پکنے دوں گی لو فلیم پر کیری کی چٹنی پکتے ہوئے تیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا شیرہ بھی گھڑا ہو گیا ہے اور یہ جو ہم نے باریک پیس کاٹے تھے یہ دیکھیں ان میں بھی شائننگ آگئی ہے اور یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس میں شیشے کی طرح شائننگ آگئی ہے یہ دیکھیں اب میں فلیم آف کر دوں گی ایک ٹیبل سپون بنگر ہے یہ بھی اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر دوں گی اس کو اب میں ڈی شاوٹ کروں مزے دار کیری کی چٹنی تیار ہو گئی ہے اسے آپ پرانٹھے کے ساتھ دال چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اللہ حافظ